اسلام علیکم قدیم دور کے برعکس مجودہ دور میں میڈیکل سائنس نے بہت تیزی سے ترقی کی ہے جس کا عزاز بڑھتی ہوئی ٹیکنالوجی کو جاتا ہے جس کی بدولت مختلف امراض اور بیماریوں کی ٹریٹمنٹ کے لیے جدید آلات اور میڈیسن سے متعرف کروایا میڈیکل سائنس نے ایسے تصورات کو یقینی بنا دکھایا جس کا گھومان انسان کو نہیں تھا اور دن بہ دن میڈیکل سائنس ایسے ایسے تجربات کو عمل میں لا رہی ہے جس پہ مجودہ دور کے انسانوں کی سوچ دھنگ رہ جاتی ہے اب تک یہ ایک سوال تھا کہ کیا اس انسان کو زندہ کیا جا سکتا ہے جو مر چکا ہو یقیناً اس سوال پہ ہر انسان نمومکن ہی کہے گا لیکن میڈیکل سائنس نے اس نمومکن کو بھی ممکن بنانے کا چیلنج مول لے لیا ہے اور کرائیجینک فریزنگ کے عمل کو استعمال میں لایا ہے یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جسے حالیہ دور میں مرد کے سپرب اور عورت کے ایک سیلز کو محفوظ کرنے کے لیے استعمال میں لایا جاتا تھا اب اسی عمل کو مزید بڑھا کر انسان کو زندہ کرنے کا تجربہ عمل میں لایا جائے گا جس پہ مجودہ دور کے انسان ایمپوسیبل ہی کہیں گے جبکہ ہر ایمپوسیبل کو پوسیبل بنانا سائنس اینڈ ٹکنالوجی کا مقصد ہے اس بات کو لے کر اگر حالیہ دور پہ نظر دھرائی جائے تو آپ یہ تسلیم کریں گے کہ جتنی ترقی سائنس اور ٹکنالوجی نے پچھلے تیس سالوں میں کی ہے اس سے پہلے یہ سب کچھ نامومکن تھا یعنی ایمپوسیبل تھا اور جہاں کسی تصور پہ ایمپوسیبل کہا سائنس اور ٹکنالوجی نے اسے پوسیبل بنا ڈالا لہٰذا اب اس سوال کو لے کر چائنہ میڈیکل سائنس کی ریسرچ ٹیم نے آج سے چند سال پہلے دماغی کینسر سے دم توڑنے والی بچی کی بوڈی کو فریز کر دیا اور اس تجربے میں مصروف عمل ہیں کہ اس مری ہوئی بچی کو دوبارہ زندہ کیا جائے کیونکہ ہر ایمپوسیبل کو پوسیبل بنانا سائنس اور ٹکنالوجی کے لیے ایک چیلنج ہے چاہے وہ مصنوعی بادل اور سورج ہو یا ہوا میں اڑنے والی گھاڑی ان تصورات کو یقینی بنا دکھایا گیا اور کچھ حقیقت میں انسان کے زیر استعمال ہیں جیسے موبائل اور دیگر الیکٹرونکس ایکسیسریز جن کے نام گرنا شروع کریں تو یہ ویڈیو بہت طویل ہو جائے گی یہ سب وہ چیزیں ہیں جو ایمپوسیبل تھی اور سائنس اور ٹکنالوجی کے لیے ایک ناقابل یقین چیلنج تھی اور وہ چیزیں حقیقت بند کر مجودہ دور کے انسان کے استعمال میں ہیں جو کل تک ناقابل یقین تھی ایسے ہی مرے ہوئے انسان کو زندہ کرنے کے تجربے میں چند سال تو گزر چکے ہیں اور ابھی بھی میڈیکل سائنس کی ٹیم مصروف عمل ہے کیا مرے ہوئے انسان کو میڈیکل سائنس زندہ کرنے کے تجربے میں کامیاب ہو سکے گی کیونکہ مجودہ دور کے انسان کے لیے یہ تصور ایمپوسیبل ہے یہاں تک کہ نظام قدرت کی دہلیز سے تجاوز کرنے کا عمل سمجھا جاتا ہے اور یہ عمل مجودہ دور کے انسان کے مطابق ایمپوسیبل ہی ہے جبکہ سائنس اینڈ ٹکنالوجی کے لیے ہر ایمپوسیبل کو پوسیبل بنانا ایک چیلنج ہے کیا میڈیکل سائنس اس جربے میں کامیاب ہو پائے گی آپ کی کیا رائے ہے کومنٹ بوکس میں بتائیے گا اس ویڈیو میں اتنا ہی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو محصول ہو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے